السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیلی قابض فوج نے مسجد اقصہ سے نمازیوں کو باہر نکال دیا معتقفین پر تشدد برپا کیا ناظرین سموار کی شام اسرائیلی قابض فوج نے مسلسل دوسرے روز بھی مسجد اقصہ پر دھاوا بول کر نمازیوں کو طاقت کے ذریعے بے دخل کیا یروشلم کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ درجنوں قابض فوجیوں نے بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسجد اقصہ پر حملہ کر کے نمازیوں کو القبلہ کی نمازگاہ سے باہر نکال دیا مجشتہ اطوار کو قابض فوج نے مسجد اقصہ پر دھاوا بولا اور نمازیوں کو زبردستی وہاں سے نکال دیا تھا یہ بات عینی شاہدین کے رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے کہ قابض انٹلیجنس نے اطوار کے روز الاقصہ میں اتقاف کرنے والے کو فون کر کے متنبہ یعنی پیغام بھیجے اور انہیں وہاں سے نکل جانے کو کہا پیر کی شام ستر ہزار افراد نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی تیرہویں شب کو مسجد اقصہ میں عشاء اور تراہوی کی نماز ادا کی حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے کہا کہ مسجد اقصہ کے خلاف اسرائیلی غاسفانہ جاریت فلسطینیوں کے خلاف غاسفانہ جرائم کے سلسلے میں ایک جرم اور سرخ لکیرو اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے حمادہ نے سموار کے روز ایک پریس بیان میں مزید کہا کہ مسجد اقصہ میں نمازیوں پر حملہ عبادت کی آزادی پر حملہ ہے اور قابض دشمن مسجد اقصہ کے خلاف مسلسل جاریت کا ذمہ دار ہے ناظرین محترم اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں اپنے دوست احباب تک آپ بھیجیں اور میرے یوٹیوب چینل غلام احمد رضا کو ضرور سبسکرائب کریں